سوال نہیں کر رہا میں اسے آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں سوال نہیں ہے میرا یہ کہ انہوں نے ریسرچ پیپر میں بھی اسی طرح بے سند جیسے تریخ الخلفاء کا حوالہ دیتے ہیں کہ ممبروں سے ساٹھ سال تک لانتے ہوتی تھیں اور تریخ الخلفاء جلال الدین سیوتی کی کتاب ہے اور وہ بات وہ ساتھ سو سال کے بعد آکے لکھ رہے ہیں کوئی سند نہیں لکھی لیکن جینل صاحب اپنے ہر لیکچر میں اپنے ٹوپک کو پاورفل کرنے کے لیے وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں بے سند روایت ساتھ سو سال کے بعد آکے جلال الدین سیوتی نے یہ لکھی ہے بات سویں نا بات سویں نا صحیح مسلم کی محسن ہے وہ جو سیکس لبرٹون آئے نا وہ تو صحیح روائے لگ ہاں جی اچھے میں اس پہ بات میں تلوڑی کر دوں انجین صاحب نے کل پر سو ٹی وی پر میں نے پورا لیکچر سونا اس میں بیان کی انجین صاحب نے کبھی بھی اس میں جب بھی یہ بیان کی انہوں نے یہی کہا ہے کہ آلے مروان اس طرح کرتی تھی بنو میاک اس طرح کرتی تھی لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ادھر الفاظ کیا ہے کہ راجل امین آلے مروان آلے مروان کا ایک شخص اس طرح کرتا تھا مجھول شخص ہے کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے لیکن انجین صاحب نے کبھی نہیں ذکر کیا کہ وہ ایک شخص کا ذکر ہے سکس ٹو ٹو نائن عدیس میں انہوں نے جب بھی بیان کیا ہے یہی بیان کیا ہے یہ مرزائی جو ہیں چاہے بڑے مرزائی ہوں یا چھوٹے مرزائی ہوں یہ سارے مرزائی کادیانی ہوں یہ مرزا انجینئر کے جو فالور ہے اور یہ وہ انجینئر ہے ان کے اصولوں پر ہی آپ رات کریں تو ان کی چیخیں آپ سنیں کہ چیخیں ان کی مریخ پر جائیں گی یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے ہی اصولوں پر ابھی مرزائی کی اوپر ویڈیو لگائی گئی ہے وہ دیکھ لیں آپ کہ صحیح بخاری کے خلاف مستدر کے حاکم کی روایت اس لیے جو ہے وہ رد کی جاری ہے کہ بھئی یہ صحیح بخاری کے خلاف ہے اور خود پھر خود اپنی باری آئی تو صحیح بخاری کے خلاف جو ہے وہ ایک ضعیف روایت مستدر کے حاکم سے بیان کر دی وہی مستدر کے حاکم وہی مستدر کے حاکم جو ہے وہ موتبر بن جاتی ہے جب روافظ اور شیعہ کی جو ہے وہ تاہید کرنی ہو اس میں سے ضعیف روایت جو ہے صحیح بخاری کے خلاف بھی وہ تو موتبر بن جاتی ہے اور اگر کوئی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری کی وضاحت میں پیش کی جائے مستدر کے حاکم سے تو اس کو اپنی ہی مرضی سے خلاف بنا کر صحیح بخاری کے تو اس کو ضریف قرار دے دیا جاتا ہے یعنی کوئی اصول نہیں ہے تو ان کو ان کے اصولوں پر یہ عبراد کریں گے تو بات سے ان کا جنازہ نکل جاتا ہے یہ تو ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ بھئی صلح حسن کی جو شرائط ہیں وہ جو شرائط ہیں صلح حسن کی وہ پوری نہیں کی گئی ہے حسن صلح نے کچھ شرائط رکھی تھی جو آج تک یہ ثابت ہی نہیں کر سکے کسی صندت کے ساتھ تو دوسری طرف کہتے ہیں صلح حسن کی جو شرائط ہیں وہ منسوخ ہو گئی ایک طرف کہتے ہیں معاوی رہتا ہے ان شرطوں پر نہیں رہے دوسری طرف وہ جو ہے نا صلح حسن کی جو شرائط ہیں وہ منسوخ ہو چکی تھی یعنی دو اقوال متضاد اسی طریقے سے بہت سی باتیں ہیں ایک طرف صحابی کی تعریف کرتے ہوئے جوید احمد گامدی منکرین حدیث منکر حدیث جو ہے اس کی تعید کرنا اور دوسری طرف جو ہے وہ صحابیت کی تعریف ہی یعنی سارے کہ سارا جو معاملہ ہے وہ عصول ٹوڑتے ہیں بنتے ہیں عصول پھر بنتے ہیں پھر ٹوڑتے ہیں معاویی رضی اللہ طلی tuv کی مخالفت میں صرف یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں بات ترین قسم کے لوگ ہیں جن کا کوئی عصول نہیں ہے معاوییèle کی بغز میں یہ لوگ عصول بنائیں گے پھر توڑیں گے پھر بنائیں گے پھر توڑیں گے اور ان کے آپ اگر انجنئر کی ویڈیو کو سنیں اور اس کے جو اپس کے اخوال جو اپس میں متضاد ہیں اگر آپ ان کو جمع کریں تو وہ سینکڑوں میں ہیں کہ ایک جگہ پر کچھ بات کہتا ہے دوسری جگہ پر کچھ کہتا ہے جیسے اس کا جو ہے نا استاد استاد اسحاق جالوی مردود کرتا تھا وہ بھی یہی کرتا تھا ایک طرف کہتا تھا تاریخی روایت تو جھوٹی ہیں کتاب و سنت کو ماننا چاہیے اور دوسری طرف کتاب و سنت کے خلاف جو ہے وہ صحابہ اکرام پر تارن کرنے کے لیے تاریخی جھوٹی منگڑت روایت پیش کرتا تھا تو یہ ان کا شروع سے وطیرہ رہا ہے اور اللہ کی تفیق و رحمت سے ان کو بے نکاب کرتے رہیں گے اور ان کا جنازہ نکال دیں گے تو جنازہ ہی نکلے گا ان پر جنازہ تو ہوتا نہیں ان کے لیے دعا مغفرت و رحمت کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اڑتے اور نہ ہماری زبان سے ان کے لیے کبھی بھی اللہ کی قسم ان کے لیے دعا مغفرت و رحمت کے کلمات نکلیں گے ہاں ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے لیکن ان کے لیے رحمت و مغفرت کے کلمات ہماری زبان سے کبھی نہیں نکل سکتے اگر جس کے اندر ذرا بھی ایمان کی عیرت ہوگی وہ ان کے لئے دعا مغفرت نہیں کرے گا نہ اس آجالوی کے لئے نہ مرزا کے مرنے کے بعد